السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پاٹ نمبر بیس اب عبد المطلب کے لیے ملتظم کے پاس ایک بیشک لگتی تھی سارے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب کے بیٹے بیٹیاں بہوئیں یہ سب وہاں آگر سامنے آگر بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلتے کتے حرم شریف میں وہ بسلت پر یا جو بیٹھے کتے تھے عبد المطلب کی اس میں چڑھ کے بیٹھ جاتے تھے تو چچا روکتے تھے کہ محمد یامد بیٹھو تو دادا کی جگہ ہے تو عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں تم میں سے کسو کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے محمد کا اجازت ہے اور ایک بات سنو لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری گدی ہے یہ میری گدی نہیں ہے یہ محمد کے گدی ہے محمد کے گدی پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہ عبد المطلب اسوکھ کہتے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر سات سال کی تھی یہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے گدی ہے عبد المطلب کے کرسی ہے گئی میری کرسی نہیں ہے یہ کرسی تو اس کی ہے اس قسم کے باتیں عبد المطلب جہاں وہ کرتے تھے لوگ سمجھتے نہیں تھے کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں یہ لیکن چونکہ ایک راب تھا تو سب کہتے تھے کہ ٹھیک ہے کوئی اچھا لیکن حضرت حمزہ یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے تھے بھی عبد المطلب کا نکاح عبد اللہ کے ساتھ ہوا تھا عبد اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور عبد المطلب دونوں کا ایک ساتھ ایک مجلس میں نکاح ہوا تو عبد المطلب کا نکاح حالہ سے ہوا عبد اللہ کا نکاح آمنہ سے ہوا تو آمنہ سے تو حضرت حمزہ پیدا ہوئے اور وہ حالہ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے تو یہ حضرت حمزہ بھی ہم عمرتے حضرت کے چچا بھی تھے رضائی بھائی بھی تھے ہم عمر بھی تھے تو یہ بھی کھلتے کھلتے آ جاتے تھے نہ بیٹھنے کے کوشش کرتے تو ان کو منع تھا کہ نہیں تو نہیں محمد اکیلہ بیٹھے گا آپ نہیں آپ جہے اپنے چچاؤں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ رو بہنوں کے ساتھ رو رشداروں کے ساتھ رو صرف اس کو اجازت ہے اب عبد المطلب کے عمر ہو گئی تقریباً آٹھ سال کی آٹھ سال کی عمر میں عبد المطلب کا انتقال ہو گیا ام اعیمن یہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہتے تھے کہ ام اعیمن سے مجھے میری ماں کا پیار ملتا ہے کہ بشپن کا میرا زیادہ تر حصہ ام اعیمن کے ساتھ گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خبر رکھنا یہ کرنا وہ کرنا تو عبد المطلب کا جنادہ جو اٹھا آٹھ سال کی عمرات کی تھی ام اعیمن کہہ رہی تھی کہ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا اور عبد المطلب کا جنادہ جب اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنادے کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ جملہ کہہ رہے تھے ہائے میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا ما بھی چلی گئی اور دادا بھی چلا گیا لیکن عبد المطلب کو جب پتا چلا گیا میری عمر کے آخری دن گزر رہے ہیں تو عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور سارے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بھی اس بچی کی خیر خبر کون رکھے گا تو سب سے چاہو نے کہا ہم کریں گے عبد المطلب نے کہا ہم نہیں ہم کریں گے اس کا مطلب کو کوئی بھی نہیں کرے گا یہ نہیں ایک آج بھی کہے کون کرے گا تو ابو طالب نے کہا میں تو رہوں گا ابو طالب کی کفالت میں آگئے عبد المطلب کے انتقال کے بعد اچھا یہ تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے میرا دادا کا انتقال مجھے یاد ہے یہ روایت میں اور کہتے تھے میرا دادا کا جنادہ دب اٹھا میرا رونہ بھی مجھے یاد ہے اور یہ جملہ کہتے تھے انی کنت ابن ثمانی اس وقت میں میری عمر آٹھ سال کی تھی جب عبد المطلب کا جنادہ اٹھا ہے تو مکہ والی بھی رو رہے تھے حضور بھی رو رہے تھے جو عبد المطلب دیسے 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 دی بیان کرتے تھے تو بہت روتے تھے کہتے تھے کہ ابو طالب نے جتنی خدمت کی ہے اتنی کسی اور نے نہیں کی لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی اب ابو طالب کی کفالت میں آئے وہاں جو قصے ہوئے ایک کل بیان کروں گا انشاءاللہ اب قل لجئے میرے ساتھ اللہم انی اسعالوکا من فجاعت الخیر باعوذبکا من فجاعت الشر اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں عطا فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما آمین